اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ کچھ نمازیں بیان کی گئیں ان نمازوں میں سے کتاب مکارم الاخلاق میں ایک نماز بیان کی گئی جس کو باقی تمام کتابوں میں اسی کتاب سے نقل کیا گیا نماز چار رکت ہے دو اور دو رکت ککے پڑھی جائیں اب باس نے لکھا کہ نماز برائے اولاد ہے اگر اولاد نہ ہوتی ہو تو اولاد کے ہونے کے لیے پڑھنے اور باس نے لکھا کہ نماز برائے تربیت اولاد ہے کہ اولاد ہو گئی ہو تو تربیت اولاد کے لیے پڑھنے یہ سمجھ لیجئے جن کے اولاد نہ ہو وہ بھی پڑھ لیں کہ تاکہ ان کے آئیزہ احباب میں جن کے اولادیں ہیں ان کے حق میں مقبول ہو جائے اور اگر آخرت پر یقین یقیناً ہوگا تو اس کا سواب وہ مل جائے گا چار رکت نماز دو دو رکت کر کے برائے اولاد بجا لاتا یا بجا لاتی ہوں قربتن اللہ حرکت اول میں سورہ الحم کے بعد سورہ مبارک البقرہ کی آیت نمبر ایک سو اٹھائیس ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتم مسلمت لک فعرنا مناسکنا وطب علینا انکان تتواب الرحیم سورہ مبارک البقرہ آیت نمبر ایک سو اٹھائیس یہ آیت پڑھنی ہے رکت اول میں الحم کے بعد مکمل آیت پڑھنی ہے دس مرتبہ ٹین ٹائم پڑھنا اس کو روز پڑھیں گے یاد ہو جائے گی انشاءاللہ مشکل نہیں سیکنڈ رکت میں الحم کے بعد آپ نے سورہ ابراہیم کی آیت فورٹی ان فورٹی ون رب جعلنی مقیم السلاة ومن ذریتی ربنا و تقبل دعا ربنا اغفر لی والی والدی والی المؤمنین یوم یقوم الحساب اس آیت کو آپ نے پڑھنا ہے ٹین ٹائم دو رکت نماز مکمل ہو جائی رکو سجود نورمل انداز سے اور اس کے بعد سیکنڈ نماز دو رکت اس میں رکت اول میں الحم کے بعد پڑھنا ہے سورہ فرقان آیت نمبر سیونٹی فور ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرر تآین وجعلنا للمتقین اماما اس کو ربنا سے پڑھنا ہے شروع میں واللزین یقولون یہ چھوڑ دیجئے گا سورہ فرقان آیت سیونٹی فور ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرر تآین وجعلنا للمتقین اماما یہ مکمل آیت شروع کھاں سے کرنی ہے شروع کرنی ہے آپ کو ربنا سے دس مرتبہ پڑھنی ہے سیکنڈ نماز کی فسٹ رکت میں اور سیکنڈ نماز کی سیکنڈ رکت میں علمت کے بعد دس مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے سورہ اقاف احقاف آیت نمبر ففٹین مگر کہاں سے پڑھنی ہے رب عوزینی ان اشکران متقلطی ان حنت علی وعلا والدی وان عامل صالح ان ترزہ واصلح لی فی ذریت انی طبطو الیک وانی من المسلمین یہ آیت رب عوزانی سے شروع ہو اور آخر آیت تک مکمل کیجئے دس دفعہ یہ پڑھنی ہے خوب اب چار رکعت نماز مکمل کر لیں تو پھر پوری نماز پڑھنے کے بعد یعنی چار رکعت مکمل کر لینے کے بعد پھر بڑھ جائیں اور سورہ فرقان کی آیت نمبر سیونٹی فور کو ریپیٹ کر ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا قررت عائل واجعلنا للمتقین اماما اور یہ پڑھیں گے آپ نماز کے بعد دس مرتبہ میں آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ نماز مخفلت والدین سب کو یاد ہے یہ بتائیں گے کہ نماز اولاد کتنوں کو یاد ہے نماز مخفلت والدین دو رکعت نماز مشہور نماز نماز اولاد چار رکعت نماز یعنی مخفلت والدین کی نماز پڑھنا آسان ہے والدین کی خدمت کرنا آسان ہے اولاد کو پالنا مشکل ہے اولاد کی نماز بھی چار رکعت یہ ذمہ داری ہماری اور آپ کی اس نماز کو یاد کر لیں کب پڑھنی ہے دن میں گرات میں کوئی مشکل جب چاہے پڑھ لیجئے البقتہ دن میں پڑھنے تو بہتر ہے اور اگر دن میں موقع نہیں ملتا کوئی بات ساتھ نے پڑھ لیجئے چار رکعت نماز اولاد کے حوالے سے بیان کی گئی اچھا بعض نمازیں ہیں جو اولاد کے لیے بیان تو ہوئی ہیں مگر وہ مقصوص ہیں ماں کے حوالے سے اور وہ پڑھی جاتی ہیں پھر ماں اگر بیمار بیٹے کے لیے بیمار بیٹی کے لیے پریشان ہو اور وہ نماز پڑھے دو رکعت صبح کیا نماز کی طرح سے اپنے گھر کی چھت پر ممکن ہو پڑھنا اور بلکل سادہ سے انداز میں مکمل نماز پڑھے رکو سجود اچھے انداز سے وجہ لائے پھر خدا سے کہ پروردگار روت پڑھنے کے بعد کہ مالک یہ تو نے مجھے دی تھی نعمت تیری عطا ہے میں تیرے زمانت میں دیتی ہوں تو اس کو محفوظ کر دے اس کو سہتمند کر دے میرے لئے یہ بھی ایک نماز ہے یہ نماز کا بیان کتاب وسائل الشیعہ کے اندے ملے گا